سلام علیکم محتم ناظرین میں ہوں محمداد القاسمی آپ دیکھ رہے ہیں اے آر جی گرافی یوٹیوب چینل میں آپ کو اس ویڈیو میں پرمارو بم نیوکلر بم کہیں پر اگر گرائے جاتا ہے کہیں پر کسی ملک کوئی کسی ملک پر حملہ آور پرمارو کے ذریعے کرتا ہے اس کو ختم کرنی پوری کوشش کرتا ہے تو وہاں پر بچا کیسے جائے کیونکہ یہ بم جو ہوتا ہے ایسا ویسا بم نہیں ہوتا ہے کہ جو عام طور پر آج کل آپ نے لڑائیوں میں روس میں یوکرین میں یا اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں جو لڑائیوں ہوئی ہیں وہاں پر آپ نے دیکھے ہیں بلکہ یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے اور اس کی خطرناک کس حد تک خطرناک ہوتا ہے پوری ویڈیو میں آپ سے بتاؤں گا اور پوری ویڈیو آپ کو سنی ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں آپ کو فائدہ دے جائے کیونکہ اس وقت حالہ زیادہ نازک ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ایسا ہو ایسا نہیں بلکہ پڑوس میں بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے اثرات بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اسے ویڈیو لاکھٹے تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ ضرور سبسکرائب کریں پرمارو بم جو ہوتا ہے یہ چھوٹے بڑے سائز کے ہوتے ہیں ہیروشیما ناکساکی جو جاپان کے شہر تھے اس کے اوپر امریکہ نے دونوں شہروں پر بم گرائے تھے جو دونوں شہروں کی پبلک تھی تقریباً ان میں دو لاکھ لوگ فوراً ختم ہو گئے تھے یعنی ان کا پتہ آتا پتہ بھی نہیں رہا تھا بھاب بن کر وہ اڑ گئے تھے ان کی ہڈیاں بھی ماس تو ماس ہڈیاں بھی ان کی ہاتھ نہیں آئی تھی اس طرح خطرناک بم ہوتا ہے اور یہ بم جو ہوتا ہے اوپر پھاڑایا تھا زمین پر نہیں زمین کی سطح سے تقریباً پانسو فٹ اوپر یا جو بھی اس کے رینج ہوتی ہے زمین کے اوپر یہ فارا جاتا ہے جب یہ فٹا ہے تو اس کے ساتھ میں تقریباً بہت ساری ویڈیوز دیکھیں بہت ساری تحقیق کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ بہت ساری جگہ پر یہ بتا جاتا ہے کہ دو کلومیٹر تک یہ اس کا خطرناک جو اثر ہوتا وہ دو کلومیٹر تک ہوتا کسی ویڈیو پانچ کلومیٹر تک بتایا گیا کسی میں اور زیادہ بتایا گیا ہے لیکن بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ یہ بم کے حساب سے یہ بم کے سائز کے حساب سے اس کی خطرناک جو ہوتا ہے یا اس کی کار کردی کی بم کی ہوتی ہے اس کی سائز کے حساب سے ہوتی ہے کیونکہ چھوٹا ہوگا تک کم رینج میں کام کرے گا اور بڑا ہوگا تک وہ زیادہ رینج میں کام کرے گا لیکن پھر بھی پانچ آٹھ دس کلومیٹر تک تو یہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے یہ بم یہ جب گرتا ہے گرنے کے بعد جو ہے ایسی تباہی مچاتا ہے ایسے بادل پھٹتے ہیں جیسا کہ آپ نے اگر مسلمان ہیں تو آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں غیر مسلم ہیں تب بھی آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں پر آپ پیٹرول میں آگل آ کر دیکھیں جب گولہ اٹھتا ہے کتنی خطرناک طریقے سے پیٹرول آگ پکڑتا ہے پیٹرول بھی کچھ نہیں ہوتا یہ اس طریقے سے ختم کرتا چلا جاتا ہے علاقے کو بیلڈنگوں کو لوہے کو سب کچھ نکل جاتا ہے ہیروشیما پر جب ایک لڑکی اسٹیشن پر کھڑی تھی اس کا انٹرویو میں نے سنا ہے ایک چینل پر اس نے بتایا کہ جب میں نے دیکھا آگ کا گولہ بہت لمبا چونڑا پورے علاقے میں آگ ہی آگ دیکھ رہی تھی اور وہ آگ بھاگتی چلی آ رہی تھی میں نے دیکھا میں اسٹیشن پر تھی کہ اسٹیشن پیسے میں نے بھاگنا شروع کر دیا اسٹیشن بھی ختم ہو گیا ہوتا ہوتا بھاگتا بھاگتا اس نے کسی جگہ پر جا کر پناہ لی لیکن وہ بچ پائی اور بہت زیادہ زخمی ہوئی اس نے کسی کو جا کر چھوا کسی ہسپٹل میں کہیں پوچھی وہ وہ اس کا ساتھ کا ملنے والا تھا تو اس نے جب اس کو چھوا تو اس نے جب اس کا کاندھے پکڑ کر اوپر کو اٹھایا تو اس کے کاندھے کا ماسک جو ہے کاندھے کا اس کے ہاتھ میں آگا ہے یعنی اس سے جو ہے یہ جسم کو بوڈی کو گلا دیتا ہے اور جس جگہ پر یہ اٹیک ہوتا ہے وہاں کے لوگ کی بوڈی جو ہے بھاپ بن کر اڑ جاتی بلکل گل جاتی ختم ہو جاتی ہے تو یہ اتنا ختمناک ہوتا آپ اس سے بچنا کیسا ہے کسی ایک جگہ پر اگر گرتا ہے تو تقریباً یہ مان کر چلو چار پانچ کلومیٹر میں تو یہ ختمناک تباہی مچاتا ہے پھر اس کے بعد دس پندرہ کلومیٹر تک آپ ہی مان کر چلیئے وہاں پر بھی تباہی ہوتی ہے اور اس کے بعد میں پورے ملک میں نہیں بلکہ آسپلوس کے ملکوں میں بھی اس کی تباہی کے منظر نظر آتے ہیں یعنی گیس اس کی اتنی ختمناک ہوتی ہے کہ آسپلوس کے ملکوں کے اندر بھی جب اس کی گیس جاتی ہے تو اس کے بہت زیادہ ختمناک اثرات ہوتی ہیں لوگ بیمار ہوتی ہیں کترہ ترہ کی بیماریاں ان کو لاہق ہوتی ہیں جیسا کہ میں اب ویڈیو میں آپ سے بتا رہا ہوں آپ اس سے بچنے کا اپائی یہ ہے کہ آپ جو ہیں ایک بیسمنٹ کے اندر جیسا کہ مثال کے طور پر یوکرین نے بنا رکھے ہیں یا پھر ہمارے ہاں انڈیا میں میٹرو اسٹیشن ہوتے ہیں زمین دوست اس کے اندر جائیں آپ جو خوب ہی گہرا ہو وہاں پر بند ہو اس کے اندر کوئی گیس ویس نہیں جاتا ہو آپ وہاں جا کر اٹھے لیٹ جائیں اگر آپ کو معلوم ہوا کہ وہاں ایسا ہمارے یہاں پر ایسا حصہ ہوا وہاں تقریباً دو ہفتے تک وہاں پر آپ لیٹے رہیں آپ جو ہیں جب تک نہیں نکلیں جب تک وہاں پر کوئی ٹیم نہیں آجائے آپ کو بچانے کے لیے وہاں پر جب کوئی فوج آئے گی دیکھنے کے لیے کیا ہوا کہہ رہے ہیں وہاں جب تک آپ وہاں پر پڑے ہیں اس بیسمنٹ کے اندر جو ہیں آپ جو ہیں سانس زمین کے نیچے لیں کیونکہ آپ اگر سانس لیں گے اس کے اندر بھی گیس آئے گا تو اس گیس کے ذریعے اگر آپ قریب ہیں پاس میں ہی آپ کے فٹا ہے اگر گیس وہ اندر تک پہنچ گیا تو آپ بھی ختم ہو جائیں گے بچ نہیں پائیں گے کیونکہ وہ گیس ایسا ہوتا ہے کہ جسم کو گلا دیتا ہے تو اس لیے آپ جو ہے ایسی بیسمنٹ میں ہو کہ جہاں اس کا اثر نہیں جا پائے زیادہ گہرائی میں ہو اور آپ انتظار کریں کہ آپ کو کوئی ٹیم آ کر کوئی خبر آ کر آپ کو ملے آپ کے پاس میں کوئی ریڈیو وغیرہ ہو کہ آپ کو خبر مل جائے کہ اب ہاں معاملہ شانت ہو گیا کیونکہ یہ گرنے کے بعد تقریبا ہفتوں تک تو اس کے جو اجزہ ہوتے ہیں اس میں سے جو حصے نکلتے ہیں یہ گرتے رہتے ہیں آگ کی طرح ٹپکتے رہتے ہیں آسمان اوپر سے اتنے خطرناک طریقے سے یہ بم بلاکٹ ہوتا ہے یہ تباہی مچاتا ہے آپ جو ہیں اس میں رہیں اور آپ جو ہیں دس کلومیٹر میں رہتے ہیں دس کلومیٹر کے بعد میں پندر کلومیٹر کے بعد میں رہتے ہیں تو آپ کو وہاں پر بھی زیادہ سے زیادہ سانس جو ہے آپ باہر نہیں لیں آپ اپنے اندر بیسمنٹ میں رہیں تقریباً دو ہفتے تک یا بیس پچیس دن تک لیکن زیادہ جو بہتر رہے گا وہ یہ رہے گا اس وقت اس دور میں بہت آسان طریقے سے کہ آپ سانس لینے کے لیے جیسا کہ آپ نے تیراک دیکھے ہیں سمندر میں اور وہ اکسیجن لیتے ہیں اکسیجن سلنڈر سے لیتے ہیں یہ اور طریقے سے اکسیجن لیا جاتا اس طریقے کے انتظام اگر گھر میں کر لیا جائے تو آپ اس حملے سے کہیں پر بھی ہوگا تو آپ بیسمنٹ کے اندر اگر ہیں آپ نیچے جہاں پر اس کا آگ بارود نہیں گیا تو آپ سانس اکسیجن کے ذریعے لے رہے ہیں تو آپ بچ سکتے ہیں ورنہ آپ اگر اس کے ایریے میں ہیں جس کا گیراؤں زیرے کہا جاتا ہے بچنیاں ناممکن ہیں بہت ہی مشکل ہے اللہ ما شاء اللہ جس کو اللہ چاہے بچا لے لیکن یہ بچنے کی اپائے ہیں کہ آپ بیسمنٹ میں رہیں اور اکسیجن کے ذریعے آپ سانس تقریباً دو ہفتے تک وہاں پر لیں یا ایسا اکسیجن تو اگر نہیں مل پائے اتنا لمبا تو آپ جو ہیں زیادہ گہرے بیسمنٹ کے اندر جو زمین دوز ہو دو بیسمنٹ تقریباً اس کے ہونے چاہیے اس بیسمنٹ کے اندر دوسرے بیسمنٹ ہو اس میں آپ آرام سا رہیں کھانے پینے کے انتظام ہوا رہا کھلے پہلے سے ہی اور آپ انشاءاللہ سیف رہیں گے دعا یہ کیجئے کہ یہ جو جنگ ہیں یہ جو بم ہیں یہ کسی طریقے سے خود ہی ختم ہو جائیں تو ٹھیک ہے ونہا تقریباً دنیا پر اتنے بم ہیں کہ اس جیسی دنیا اور بھی کئی ساری ہوں تو سب ختم ہو جائیں گے اتنے بم موجود ہیں دنیا کے اندر کیا ہوگا ان کے ذریعے یہ تو بہت ہی خطرے کی چیزیں ہیں اور سن سن کر بھی ڈل لگتا کہ لوگ انہیں اپنی بروادی کے سامان خود تیار کر رکھے ہیں تو آپ جو ہے آپ کو ویڈیو کیسے لگی ہے کومنٹ کر کے ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں چینل کو آخر میں سبسکرائب ضرور کر لیں